اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحج البلاغہ سے مولا امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا خطبہ نمبر دو جو آپ نے سفین سے پلٹنے کے بعد فرمایا ارشاد فرمایا وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ کی حمد و سنا کرتا ہوں اس کی نعمتوں کی تکمیل چاہیے اس کی عزت و جلال کے آگے سر جھکانے اور اس کی معصیت سے حفاظت حاصل کرنے کے لیے اور اس سے مدد مانگتا ہوں اس کی کفایت و دستگیری کا محتاج ہونے کی وجہ سے جسے وہ ہدایت کرے وہ گمراہ نہیں ہوتا جسے وہ دشمن رکھے اسے کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا جس کا وہ کفیل ہو وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا بے شک یہ حمد اور طلب امداد وہ ہے یہ حمد اور طلب امداد وہ ہے جس کا ہر وزن میں آنے والی چیز سے پلہ بھاری ہے اور ہر گنجے گرام مایہ سے بہتر و برتر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو یکتہ والا شریک ہے ایسی گواہی جس کا خلوص پرکھا جا چکا ہے اور جس کا نچوڑ بغیر کسی شائبے کے دل کا عقیدہ بن چکا ہے زندگی بھر ہم اسی سے وابستہ رہیں گے ہم اسی سے وابستہ رہیں گے اور اسی کو پیش آنے والے خطرات کے لیے زخیرہ بنا کر رکھیں گے یہی گواہی ایمان کی مضبوط بنیاد اور حسن عمل کا پہلا قدم اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ اور شیطان کی دوری کا سبب ہے کیا یہ گواہی جس کا خلوص پرکھا جا چکا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول ہیں جنہیں شہرت یافتہ دین منقول شدہ نشان لکھی ہوئی کتاب زوفشہ نور چمکتی ہوئی روشنی اور فیصلہ کن عمر کے ساتھ بھیجا تاکہ شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جائے اور دلائل کے زور سے حجت تمام کی جائے آیتوں کے ذریعے ڈرائیا جائے اور عقوبتوں سے خوف زدہ کیا جائے اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جہاں دین کے بندھن شکستہ یقین کے ستون متزلزل اصول مختلف اور حالات پراغندہ تھے نکلنے کی راہیں تنگ و تاریخ تھیں ہدایت گمنام اور زلالت ہماگیر تھی کھلے خزانوں اللہ کی مخالفت ہوتی تھی اور شیطان کو مدد دی جا رہی تھی ایمان بے سہارا تھا چنانچہ اس کے ستون گر گئے اس کے نشان تک پہچاننے میں نہ آتے تھے اس کے راستے مٹ گئے اس کے راستے مٹ مٹا گئے اور شہرائیں اجڑ گئیں وہ شیطان کے پیچھے لگ کر اس کی راہوں پر چلنے لگے اور اس کے گھاٹ پر اتر پڑے انہی کی وجہ سے اس کے پھرائرے ہر طرف لہرانے لگے تھے ایسے فتنوں میں جو انہیں اپنے سموں سے روندتے اور اپنے کھروں سے کچلتے تھے اور اپنے پنجوں کے بل مضبوطی سے کھڑے ہوئے تھے تو وہ لوگ ان میں خیران خیران و سرگردہ جاہل و فریب خوردہ تھے ایک ایسے گھر میں جو خود اچھا مگر اس کے بسنے والے برے تھے جہاں نیند کی بجائے بیداری اور سرمے کی جگہ آنسو تھے اس سرزمین پر عالم کے موں میں لگام تھی اس سرزمین پر عالم کے موں میں لگام تھی اور جاہل معزز اور سرفراز تھا اسی خطبہ کا ایک حصہ جو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے وہ سر خدا کے امین اہل بیت نبی وہ سر خدا کے امین سر خدا راز خدا سر خدا کے امین اور اس کے دین کی پناہ گاہیں علم الہی کے مخزن اور حکمتوں کے مرجع ہیں کون اہل بیت نبی کتب آسمانی کی گھاٹیاں اور دین کے پہاڑ ہیں انہی کے ذریعہ اللہ نے اس کی پشت کا خم سیدھا کیا سیدھا کیا اور اس کے پہلوں سے زعف کی کپ کپی دور کی اسی خطبہ کا ایک حصہ جو دوسروں سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا اس میں یہ فرمایا انہوں نے فسق و فجور کی کاشت کی غفلت و فریب کے پانی سے اس امت میں کسی کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا جن لوگوں پر ان کے احسانات ہمیشہ جاری رہے ہوں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے مولا علیہ علیہ السلام فرما رہے ہیں عام لوگوں کے بارے میں کہ جو اپنی برابری اہل بیت نبی سے کرتے رہے ہیں اور اب بھی لوگ ان کی برابری اہل بیت نبی سے کرتے رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں تو ان کے بارے میں مولا امیر المومنین علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام نے کیا فرمایا انہوں نے فرمایا کہ جن لوگوں پر ان کے احسانات یعنی اہل بیت نبی کے احسانات ہمیشہ جاری رہے ہوں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے تو وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں وہ دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں اہل بیت نبی آگے بڑھ جانے والے کو ان کی طرف پلٹ کر آنا ہے جو اہل بیت اطہار سے اہل بیت نبی سے اہل بیت رسول سے جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو واپس پلٹ کر اہل بیت نبی کے ساتھ آنا ہے اور جو پیچھے رہ جانے والے ہیں اور پیچھے رہ جانے والوں کو ان سے آ کر ملنا ہے جو اہل بیت نبی اہل بیت اطہار سے پیچھے رہ گئے ہیں دین کے معاملات میں اصول کے معاملات میں اصول دین فروع دین کے معاملات میں ان کو اہل بیت نبی کے ساتھ آ کر ملنا ہے حق کے ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے ہیں اہل بیت نبی کے لیے ہیں اور انہی کے بارے میں پیغمبر کی وسیعت اور انہی کے لیے نبی کی وراثت ہے اب یہ وقت وہ ہے کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹایا اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہو گیا حق اپنے اہل کی طرف پلٹایا اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہوا تو یہاں پر یہ خطبہ ختم ہوتا ہے تو نیچے کچھ لفظوں کی ترتیب اور کچھ تفصیل بھی بیان کی گئی ہے کہ لوہ محفوظ وہاں پر خطبے میں جو ذکر ہوا کہ منقول شدہ نشان اور لکھی ہوئی کتاب سے کیا مراد ہے لکھی ہوئی کتاب سے مراد لوہ محفوظ ہے اور اسی طرح مختلف اور بھی چیزوں کا ذکر یہاں نیچے ترتیب سے دیا گیا ہے کہ ایسے گھر میں جو خود اچھا ہے مگر اس کے بسنے والے برے ہیں تو وہ کون سا گھر ہے تو ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اچھے گھر سے مراد مکہ اور برے ہمسائیوں سے مراد کفار قریش ہیں اور تیسرے نمبر پر بتایا گیا اسی خطبے میں کہ انہی کے بارے میں پیغمبر کی وسیعت ہے اور انہی کے لئے نبی کی وراثت ہے تو ان کی تفصیل میں دکھا گیا ہے کہ اہل بیت پیغمبر کے متعلق فرماتے ہیں کہ دنیا کی کسی فرد کو ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اور نہ ان کی بلندیے درجات میں کسی کو ان کا ہم پایا سمجھا جا سکتا ہے کوئی ان کے برابر نہیں ہے تو بہرحال یہ مزید تفصیلات بھی ہیں جزاکاللہ خیرہ اللہم صلی علی محمد وغجل فرجہم